بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمن کی سازشوں اور ہماری بعض کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے بعض اہل سنت بائی آج یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ اور اہل سنت کے مقدسہ کی توہین کرتے ہیں اسی وجہ سے بعض لوگ شیعہ کی نسبت اچھا احساس نہیں رکھتے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جد و جہد کرنا چونکہ میری اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے اسی وجہ سے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے مراجع کے نظرات کو بیان کروں گا اور اس کے بعد ایک شبہ کا جواب دوں گا حضرت آیت اللہ العظمہ خامنائی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرعن حرام ہے حضرت آیت اللہ العظمہ مکاریم شیرازی فرماتے ہیں ہر وہ کام جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد ہو حرام ہے حضرت آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین بلکل جائز نہیں حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے اور نہ کہو کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں بلکہ کہو وہ ہماری جان ہے حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین بڑے گناہوں میں سے ہے حضرت آیت اللہ العظمہ نوری حمدانی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین بالکل جائز نہیں حضرت آیت اللہ العظمہ مظاہری فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا جائز نہیں اور حضرت آیت اللہ العظمہ محقق کابلی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین جائز نہیں شاید یہ باتیں سن کر میرے بعض اہل سنت بھائیوں کے ذہنوں میں اللہ یاری اور یاسر الحبیب جیسے افراد کے نام آ جائے تو ان کے حوالے سے عرض ہے کہ ہمارے تمام معتبر علماء اور مراجع ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایسے افراد دشمن کے اغراض و مقاسد کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہا ہے اور آخر میں خلاصہ یہ کہ ہمارے معتبر علماء اور مراجع کی نظر میں شیعہ کے نام سے جو بھی اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتا ہے یا تو وہ نادان ہے یا دشمن کا آلہ اکار والحمدللہ رب العالمين